فارشٹر رائٹس ایکٹی نفاظ کے بارے میں حساس بنانے کا ایک پروگرام تحصیل گونڈ کے حق نار میں بی ڈی سی گونڈ ریونیو محکمہ ودہی ترقی اور محکمہ جنگلات کے ملازمین کے زیرس ادارت منقید ہوا جہاں پر لوگوں نے جن کی زمین فارشٹر رائٹس ایکٹ کے تحت آ رہی ہے نے اپنے رائے حق کا اظہار کیا اس پروگرام میں محکمہ مال کے پٹواری محکمہ جنگلات کے ملازمین کے علاوہ محکمہ دیہی ترقی کے پنچائت سیکریٹری نے بھی شرکت کی اس موقع پر بی ڈی سی گونڈ مولی محمد رفیق نے جنگلات کے شڑول کے قبائل اور دیگر روایتی کے رہائشیوں کو جنگلات کے حقوق کو تسلیم کرنے کے لیے گرام سبا کی سطح پر فارشٹر رائٹس ایکٹ کے رولز کے مطابق وقت کی پاوت انداز میں عمل کرنے کے طریقے کار کی وضاحت کی طرف سے کیے گئے دعوے کے فائلوں کو حقوق کمیٹیوں ایف آر سی کو منتقل کیا گیا پیشے گلیشہ ٹائمز کی اے ریپورٹ آدمی جڑا ستر سال کا بزرگ ہوئے محکمہ جنگلات جڑو یہ اس کی دور تو دور سروے کرے فرنسٹ کمیٹی کو چیئر میں تو میرے پاس درخواست آئے گی تو لکھے دیکھو کہ میں نے کئی کلیمیت ہوگئے اس میں بہت لوگ اس سے مہا ہویا میں یہ مثال کا طور پر اپنی ملکیت بھی ہے اور جنگلات کو بھی پرے لگا فرمت تار تو ہاں نہ ہو نکھا نہیں میں نے اپنی جہاں سکتے ہیں تارت سے نہیں ملکن نہیں آنے 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 شایطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم آج کی میٹنگ کو آج کی گرام صاحبہ کو مدہ ہو مقصد یوں ہے آج دیکھ کبل تم لوکہ نے چار یا پانچ مینہ یہ فائل میرے پاس چلائی ہے تو کسی نے بائی فیس آنی کسی نے کسی کا ذریعہ آنی لیکن فائل میرے پاس آئیں فائل اکا دے واپس آئی کل کا ڈیٹ کی سکری پنچائر صاحب گھوائے ایس ڈیم صاحب نے کیا یا کھائے فائل بھی نہیں یہ تمام فائل لنگڑی ہے کتنی فائل کو ناعت غلام سوا ہے ٹوٹل کسی بھی رکھے گا وہاں گوائی ہو جائے گی کسی کی ملکہ ابھی فیملی کھائے آج یہ عمر صاحب سب سے اللہ تعالی کا شکر ہے سب سے پہلے اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں یہاں جمع ہونے کا اللہ تعالی نے موقع دیا آپ بھی ہمارے ساتھ آئے آج ہمیں فرسٹ ایکٹ کی جو ہمیں یہ ملا ہے ایس ڈی لوگوں کی جن کا کہیں اور اس کے مزید زمین فرسٹ کے علاوہ نہیں ہے ان کی ہمارے پاس کلیمس آئی تھی ان کلیمس پہ آج ہم نے ان لوگوں کو سب کو یہاں اویر کیا تھا کہ آپ یہاں آئیں اور اپنی اپنی بات جو ہے وہ یہاں رکھیں اور جس کی ڈاکومنٹ کس کے پاس کام تھے ان کو ہم نے کہا کہ آپ لوگ ڈاکومنٹ ہمیں پورا کریں تو آج یہ جو قدم ہے ہمارا اسی لئے ہے کہ جو لوگ فرسٹ ایکٹ میں رہ رہے ہیں ان کے پاس اگر دوسری کہیں لینڈ دستیاب نہیں ہے اسی لئے آپ ان کی پاس آگے چلائیں گے ان کی فائلیں آج کا یہی پہتا ہے میں ان کو میں نے آپ سے پہلے بھی یہاں ہی ہی ورینس کیم میں یہی کہا کہ آپ لوگ ڈاکومنٹ مکمل کر کے میرے پاس فائلوں میں جمع کروائیں تو میں آپ کی فائلوں کو دو چار دن کے اندر ان کی پوری جانچ پرتال کر کے سب ڈیوزن پہ بیجوں گا سب ڈیوزن پہ بھی میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں تو وہاں جب ہمارے ایش دیم صاحب کے عافظ جائیں گی وہاں بھی ہمیں اس پہ دیکھ بال کر کے پھر یہ فائلیں اوپر چلی جائیں گے مجھے